پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ایم ایف کے ایسیا پیسیفک نائب ڈائریکٹر بھی بھارتی نکلے ہیں تو اتنے بہت ہی مشکل حالات میں ایک کنٹری ایسا ہے کہ جو اوپر ہی جاتا چلا جا رہا ہے جو اوپر کی طرف ہی سفر کر رہا ہے اور جو ترقی کرتا ہی چلا چلا جا رہا ہے دسٹنگشن ہے کہ انڈیا کا اکنومک مسل اتنا سٹرانگ ہے میں یہی کہنے لگا تھا میں تو باہر سے درامداد برامداد آئی ایم ایف کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی وزراء جب باہر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جب بتمیزی ہوتی ہے تو دفتر خارجہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے انڈیا سے جے شنکر جو ہیں وہ ایک طویل دورہ کر رہے ہیں نیو زیلینڈ اور آسفریلیا کا اچھا کہ انہوں نے کیا ہے دورہ انڈیا ایکانومی ویل میک امارک آن ڈی ورلڈ فور ایئرز ٹو کام تیسرا جو بڑا فیکٹر ہے کہ چائنہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئے پاکستان کو قرضوں کے حصول اور ری شیڈیولنگ میں دشواری کا سامنا ہے آئی ایم ایف کی طاقتور ترین اور فیصلہ کنسامیوں پر بھارت کا قبضہ ہے کہ اب ہم انڈیا کے اور طریقے سے بھی محتاج ہوگی وہ کوئی آپ کو ڈول آؤٹس تو نہیں دیں گے آپ کو ڈالر تو وہ دینے نہیں لگا پر سے انہوں نے گیتا کوپینات کی ڈیوٹی لگا دی وہ اچھی طرح کانٹر کر کے ہم اچھی طرح ضلیل کریں اور ہم خبر آپ تک پہنچائیں گے بھارتی نے قبضہ کر لیا پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے ایف پر بھارتی کا قبض کا قبضہ پاکستان کو سلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود رکن ممالک کا سلانہ اجلاس واشنگٹن میں جاری ہے آئی ایم ایف پر بھارتی قبضہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات اور کڑا پاکستان کو سلاب کی تباہ کاری کے باوجود کوئی ریلیف نہیں مل سکا آئی ایم ایف کے رکن ممالک کا سالانہ اجلاس واشنگٹن میں جاری ہے پاکستان کو کرزوں کے حصول اور ری شیڈیولنگ میں دشواری کا ساندھا ہے آئی ایم ایف کی طاقتور ترین اور فیصلہ کنسامیوں پر بھارت کا قبضہ ہے آئی ایم ایف کی نائب سربراہ گیتا گوپینات کا تعلق بھارت سے ہے ڈائریکٹر ایشیا پیسفک کرشنا سری نواسن کا تعلق بھی بھارت سے ہے آئی ایم ایف کے ایشیا پیسفک نائب ڈائریکٹر بھی بھارتی نکلے ہیں نائب ڈائریکٹر ایشیا پیسفک سنجے پی پند بھی بھارتی نجات ہیں آئی ایم ایف ایشیا کے معاشر معاملات بھاتی نمائندگان کے سپردھیں آئی ایم ایف میں عمومان اس طرح کی تکرنیاں نہیں ہوتی سلاب کے والے سے کس ری شیڈیولنگ معاملہ بھی سلج نہیں سکا پاکستان کو مولیٹری پالیسیز میں پھر سے سخت اقدامات کی ہدایت وزیر خزانہ اسحاق ڈار واشنگٹر میں موجود مگر خبروں سغایف میڈیا نمائندگان کو اب تک کوئی خاص بریفنگ بھی نہیں دی گئی ہے پاکستان کو کرزوں کے حصول میں رکاوٹوں اور سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا ہے آئی ایم ایف پر بھارتی قوضہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات اور کڑا وقت پاکستان کو سلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہے بھارتی نصرات گیتہ گوپینات جو کہ اب آئی ایم ایف نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بھی ڈیل ہوگی آئی ایم ایف کی اور پاکستان کی اس کو وہ نگران کریں گی اس کو وہ چیک کریں گی جو وہ رپورٹ تیار کریں گی اس کے مطابقے اور بھارت اس کی آئی ایم ایف کی اور پاکستان کی ڈیل ہوگی اس پر اب کیا کہنا جائیں اسلام علیہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس جاتی کیوں ہے کہ ہم کیوں اتنے محتاج ہو گئے ہماری اکانومی کیوں اتنی لوہ کے پاس جانا پڑتا ہے یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا تو پڑا یہ تو آپ کو بھی وہ بلکل ہمارے جو ہے ملکی احلاط اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو میں فیلحال یہ کہوں گا کہ ہمیں جو بارتی آپ بتا رہے گیتا گوپینا جو بھی جن کی ڈیوٹی لگائی ہے تو یہ دیکھا جائے تو یہ مطلب اب ہماری مجبوری ہمیں کرزہ لینا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جس حساب سے ان کا وہ جو سٹیبل ہے جو کنٹری ان کے پاس جو کام کر رہی ہے تو انہوں نے ان کی ذیمہ تاری لگا رہی ہے ان کو پتا بھی یہ ہے کہ پاکستان کو اچھی طرح کاؤنٹر کر سکتی ہے کیونکہ اور کوئی کنٹری پاکستان کو اس طرح کاؤنٹر نہیں کر سکتی جس طرح انڈیا ہمیں کر سکتا ہے اس لئے انہوں نے آئی ایم ایف کے اب ہم اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے مختاج نہیں ہوگی یعنی کسی سے پیسے لینے ہے کسی ارگنیزیشن سے تو وہ بھی انڈیا کے تھرو ہی ڈائریکٹلی اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو وہ انڈیا کے ظاہری بات ہے وہ تیار کریں گے ریپورٹ جو وہ ریپورٹ تیار ہوگی اس کے مطابق کیا کہ ہمیں پیسے ملیں گے ہم انڈیا کے مختاج نہیں ہوگئے بلکل ایسے ہی ہم انڈیا کے مختاج ہوگئے ہیں انہوں نے اسی لئے تو دیکھ کے یہ ذمہ دارے لگائیں کہ یہ جو گیتہ گوپی نال سے یہ پاکستان کو اچھی طرح کاؤنٹر کریں گی یہ بلکل ایک چیز دیکھیں گے کسی قسم کی جو بھی چیز پاکستان کو واقعی ضرورت ہے کہ پاکستان جو کرزہ لے رہا ہے کیا مطلب جو ان کے قبران ہیں کوئی ایسے باتیں بنا کرزہ لے رہے وہ بلکل دیکھیں گے چیک کریں گے اس حساب سے پھر پاکستان کو کرزہ دیا جگا اور اس طرح پہلے بھی ہم بہت بری طرح سے بہت ملکوں کے مطلب محتاج تھے اب ہم انڈیا کے اور طریقے سے بھی محتاج ہوگئے ایک تو ہم ان سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن ہوں ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی سسٹم اچھا نہیں ہے اور ایک رہ گئی تھی کہ بکھاری بننے والا سسٹم تھا وہ بھی ہم بن گئے اوپر سے انہوں نے گیتا کوپینات کی ڈیوٹی لگا دی وہ اچھی طرح کانٹر کر کے ہم اچھی طرح زلیل کریں گے آئی ایم ایف نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے انڈین نسرات کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر لگانی چاہیے تھی اگر لگائی ہے یہ ابھی نیوز ہے اگر اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کی ہے یہ نہیں ٹھیک کی ہے آئی ایم ایف نے بلکل ٹھیک نہیں کیا اس سے ہمارے جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری دوستی یا ہمارے ہم اگر پاسٹیف سوچیں تو اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیا پتہ وہ ہماری فیور کریں آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے ہماری ڈیلز بہتر سے بہترین کروائیں ہم نیگیٹیو کیوں سوچ بلکل نیگٹیو نہیں سوچ رہا ہو بلکل ہو سکتا ہے کہ وہ جس کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے مطلب پاکستان میں ان کی ویسے پیس فول ہو جائے دوستی جی لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو حالات چل رہی ہیں جو دکھا دیا گیا ہے نا اس سے وہ جو ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہے نہیں ہمارے لیے مطلب سیڈ فول کہہ سکتے ہیں یا نقصان دے ہو سکتے ہیں اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایم ڈی آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں کرسٹالینہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ انڈیا ویل لیو آمارک آن ڈی ورل فور ایئرز تو کم اور اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ یہ جو جس طرح میں نے بات کی کہ اس سٹویشن میں کہ جب انسرٹینٹی سراؤنڈنگز دی ورل تو ایسے حالات میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر ایم ڈی کرسٹالینہ یہ کہنا ہے انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا ایکانومی will make a mark on the world for years to come انہوں نے یہ بات کیس لئے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ انڈیا is headed to lead the G20 countries from the position of strength and will leave a mark on the world for years to come during its next year's presidency اس میں انہوں نے mention کیا ہے کہ کیونکہ G20 کی presidency انڈیا کے پاس آرہی ہے ڈیسیمبر میں جو پھر پورا ایک سال انڈیا کے پاس رہے گی اب G20 ایک بہت امپورٹنٹ بہت انفلوینشل ایسا گروپ ہے کہ جسے ان کا ہم نہیں کیا جا سکتا یہ سٹیٹمنٹ جو کرسٹالینہ ایم ڈی ایم ایم ایف نے دیئے یہ انہوں نے سائید لائنس آف انہوں نے کامان کیا ہے اور انہوں نے کہہنے he تھا کہ انڈیا دیزرز to be call a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast growing economy even during this difficult times but importantly this growth is underpinned by structural reforms موسیقی موسیقی